موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں بڑے مزیدار قسم کے ایسکے لے ٹھائی سوگرام چکن پانی میں ڈال کر اب نمک نمک کچپ 1 ٹی سپو بلیک پیپر میں 4 سے 5 طے پھر ٹیٹسپون ہے اور میں نے اپنے تیسپون ہے اور میں نے ہوتھ ساوس لیا ہے میں نے 3 اینڈے جائیں گے اینڈوں کا اوملیٹ بنا کر سمپل گوڑا لیں گے باقی کھیرے اور یہ سلاح کے پتے بغیر ہیں اور اس لائسے جتنے آپ کو بنانے ہو تو اس حساب سے آپ گھرے لیجئے گا تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیں پہلے ہم چکن میں مائنیز شامل کر دیں گے یہ ہم نے 4 سے 5 طے پھر ٹیٹسپون جو لیتی یہ ہم اس پہ شامل کریں گے اب 1 ٹیسپون بلیک پیپر ڈالیے ہم نے پھر کیچپ ہم اس پہ ڈالیں گے یہ بغیر نے 1 ٹیٹسپون لیا ہے آپ چاہیں تو چلی گارلک ساوس بھی سمال کر سکتے ہیں 1.5 ٹیسپون اس میں سال جائے گا اور 1 ٹیسپون میں اس میں ہوتھ ساوس کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو یہ ہمارا پاسٹ سٹرپ تھا جس میں ہم نے چکن میں تمام مسائلوں کو مکس کر دیا مائنیز کے ساتھ اب ہم نے جو ہے یہ تین ادھر انڈی جو لیا ہے اس میں میں نے 1 پنچ جو ہے سالڈ کا لیا ہے اور اتنی ہی میں نے بلیک پیپر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پھینٹیں گے ٹھیکس کو مائنس میں جو ہے اس کا بڑا پیارا سا کلر لگتا ہے مائنس میں ذرا سا جو ہے ایک پنچ جو ہے یالو فوٹ کلر ڈالوں گی اس سے جو ہے اومریٹ کا بڑا پیارا سا کلر آتا ہے تو وہ سانڈیچز میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں اینڈوں کو پھٹ لیا اچھے طریقے سے اب جو ہے ہمیں ان کا اوملیٹ بنائیں گے میں نے چلون کر کے اس کے اوپر بھی بھی گھرم ہونے کے لیے رکھ دیئے تھوڑا سا ہم اس میں مائنس میں ڈالیں گے آپ کے لیے تو ایلوی استعمال کر سکتے اچھا یہ گھرم ہو گئے اب ہم اس کے لیے اوملیٹ بنائیں گے یہ میں نے تین ایٹ لیا ہے اس کو ہم دو بار میں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے ٹرن کر لیا ہے بڑا خوبصورت سا کلر آیا آپ دیکھیں میں آپ کو بتایا تھا میں نے اس پر لائٹ سا جو میں نے پھوٹ کلر ڈالا ہے یلو اورنج تو اس سے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں پلیٹ میں اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اس طریقے سے اب میں دوسرا لیٹ بناتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتا دی ہوں کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اومنیڈ ہمارا بن گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ بڑیٹ کے سلائس لے لیے اور ان کے کنارے میں نے الگ کر کے رکھ دیئے کنارے جو ہیں ان کے انہیں زائے نہیں کیا کریں ڈبل اوٹی کے کناروں کو ان سے بڑیٹ کرم بھی بن جاتا ہے صرف ان کو چاپر میں آپ چلا لیں اور اس کے بعد روز کر لیں بہترین کسیم کا بڑیٹ کرم بن جاتا ہے ورنہ آپ اس کو آٹے گونتے وقت آٹے میں بھی ملا سکتے ہیں زائے نہیں ہوگا رس کی بیعت بھی نہیں ہوگی اور پھر تھرڈ اوپسن یہ ہے کہ آپ چڑیوں کو ڈال دیں چھت پہ لے آ کے وہ کھا لیں ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے اچھا چھلے اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں اچھا یہ سینڈوچز ملانے کے لیے ہم ہر سینڈوچ میں تین سلائسز کا سلائسز سامنے رکھ لیے پہلے میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں اس میں ہم تینوں کو پہلے اچھے طریقے سے وٹر لگائیں گے اس طریقے سے تینوں سلائسز کو وٹر لگائیں گے بہت بہترین بنتے ہیں آپ چاہیں تو اس کی چکن کی فلنگ جو ہے چکن جو بنائی ہے آپ اس کو کسی مسالے سے بھی بنا سکتے ہیں جب بوائل کرنے کے بجے آپ اس کو پکا لیں اور کیسے چائے آپ بنائیں تو وہ بھی مزیدار لگتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اچھے میں آپ کو دوسرے طریقے سے بنانے سے سکوں گی انشاءاللہ بہت جل اور یہ بہت مزیدار ہوتا ہے چلیں جی چلیں جی پہ تینوں پہ ہم نے لگا لیا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنا شکن ہم نے اس کے اوپر مزیدار بہت مزیدار یہ دیکھیں یہ میں اٹا دیتے ہیں یہ چھیکن بھی بہت مزیدار ہوتی ہے بہت ہیمی لگتی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اوپر رکھتیا ہے اب ہم اس پر یہ سلائس رکھیں گے اور ہم اس لائس کے اوپر بھی لائٹ سا بٹر جو اپلائے کریں گے اس طریقے سے اور آپ لوگ جو جو میرے چینل پہنائے ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ لوگ مجھے لازمی کامنٹس میں بتایا کریں آپ لوگ کو میری ریسپی اس کیسے لگتی ہے اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے اس کے اوپر سیلیڈ لیپ رکھتا ہے اس طریقے سے کہ یہ ہمارے پورے سلائس کو کور کر لیں پھر اس کے اوپر ہم سائیڈ میں یہاں پہ سائیڈ پہ یہ ایک ٹو میٹو رکھیں گے پھر یہاں پہ دوسرا ہم نے رکھنا ہے اور یہ خیرہ ہم نے رکھ دیئے اچھا آپ جو ہم نے اوملیٹ بنایا تھا اب اس کے اوپر ہم نے یہ اوملیٹ رکھنا ہے یہاں سے ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے اوملیٹ کو اور اس کے اوپر ہم اپنے یہ تھرڈ سلائس رکھ دیں گے لگ رہا ہے نا خوبصورت سا چلیں سی طرح میں آپ کو باقی بھی بنا کر دکھاتی ہوں ہم نے سائیڈ چیز ہم نے سینڈوچ میں رکھ لیا ہے اب ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اس کے لئے میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ یہ دو ٹوپک لگا لیجئے گا کیونکہ نارمالی یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہماری نائف جو ہے اس میں تھوڑا کاٹنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے بعض وقت تھوڑی سی جو ہے پرانی اگر بیڈ ہوتی ہے یہ تو خیر فریش بیڈ ہے تو ہمیں پروپلم ہوتی ہے اور پہلا کاٹنے میں تو لازمی تو آپ اس کو ٹوپک سے سیف کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو کٹ کر لیجئے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں ہلکا سا جو آپ اپنی فنگرز بھی لکھنے ہیں تو پھر یہ اس کے جو ہم نے اندر اس کی فلنگ کی ہے کوئی بھی سامان پر چلے گا نہیں ہمارا وہ بہت بہترین طریقے سے کٹ جائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑے دی چکن آؤٹ ہو رہی ہے اس کو ہم بعد میں سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے بہترین بنے تیار ہوئے اب میں آپ کو باقی بنا کے دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں ہی ہمارے تمام کلپ سانوچز تیار ہیں انتہائی مزیدار بہت لذیذ بنتے ہیں تو آپ بھی بنائیں اور بتائیں آپ کو میرا سپیس کیسے لگتی ہے پھر ملتے ہیں اپنا بہت طرح خیال رکھیں گا اللہ حافظ